موسیقی بلاول بٹوززاری صاحب نے اس پر بھی بات کریں گے کہ تین سو یونٹ تک بھیجلی انہوں نے کہا یہ فری دیں گے تنخائیں دگنی کر دیں گے تیس لاکھ گھروں کی انہوں نے بات بھی کی ہے بہت ساری دیگر بھی وعدے کیے گئے ہیں اس میں کس حد تک عمل ہو سکے گا اور پاکستان پیوز پارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تمہارے صاحب موجود ہیں دکٹر سوراب سارکی صاحب سینئر رہنوہ پاکستان پیوز پارٹی کے بہت شکریہ کیا کہیں گے سوراب سارکی صاحب بلاول بٹوززاری صاحب نے جو کہا کہ نواز شریف بیک ڈور کے ذریعے چوتھی پار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ہم راستہ روکیں گے بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کوئی نظر آ رہا ہے جس طرح ان کو اتنا برے ترمان پر علیف ملا اور جو صورتحال آپ کے سامنے یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں بلاول نہیں کہہ رہا ہے میڈیا کے نیوٹرل انیلائزز جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں برحال ہم تو ہمیشہ سیاسی لوگ ہیں اور ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پلوس پارٹی عوامی طاقت کے ذریعے جو حکومت ہوتی ہے تو اس میں زیادہ پاور بھی ہوتی ہے اور وہ صحیح فیصلے بھی کر سکتی ہے اور اصل حکومت وہی ہوتی ہے جو عوام کی طاقت میں آئے باقی اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو بھی حکومتیں آتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کا حشر کیسے ہوتا ہے اچھا اس پہ سعی کہہ رہے ہیں آپ ڈکٹر آپ لیکن اس پہ آپ نے سمجھتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں جب میاں صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نکالا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانات ان کی تقریر اور اب اگر پیوز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھر دوبارہ بیک ڈور کے ذریعے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا ممکن ہے ابھی تو ان کی شکایت تھی نہیں زیادہ ان سے نہیں بلکل وہ تو یہ تو ابھی جو رتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو کافی ریلیف ملا ہوا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کافی ان کو اسپیس دیا جا رہا ہے لے لیول برابر نہیں بھی جا رہی ہے اسے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے لیکن اس کے میں نوابی جلسے کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں گجرات میں پنجاب میں ہر جگہ وہ کافی مہمت کر رہے ہیں نوجوان ہیں اور انہوں نے ایک بات بھی کہیے کہ آپ نے ہمیشہ میاں صاحب کو آدم ہو رہا ہے انہوں نے کوئی اتنی اچھی کار کر دی نہیں دکھائیے اور یہ واحد پاکستان شور دیا ہے یہ تو منشور پہ بھی متفق نہیں ہو سکے کوئی منشور بھی نہیں دے سکے اصل میں اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر کیونکہ پی ٹی آئے تو ابھی بلدہر فیلڈ میں نہیں ہے وہ مقابلہ ہے نون لی پرسیس پاکستان پی پروس پاکی تو اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی طرف جاتے ہیں ہم پورے ملک کے اندر محنت کر رہے ہیں سند پنجاب پلوچستان خیبر فقت ان کا اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اچھے قطعے جائیں تاکہ ایک عوامی حکومت بنے اور وہ لوگوں کی حکومت لوگوں کی خدمت کرتا ہے اچھا جو منشور پیش کیا پاکستان پیپلس پارٹی نے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ تین سو یونٹ تک بجلی مفت دیں گے تنخواہ دگنی کر دیں گے تیس لاکھ گھر بنا کے دیں گے سر یہ عمل درامت جو طرح کی وعدے آپ نے کیے یہ ممکنات میں سے ہیں کہ بہت آسانی آپ پورے کر سکیں گے پانچ سال حکومت ملتی ہے لیکن دگنی کیا ہم نے تو جب رسیسیشن آئی تھی پاکستان پیپلس پارٹی کی گورمنٹ تھی اور یہ مہنگ آئی ہوئی پاکستان پیپلس پارٹی نے تگنی تنخواہ کر دیں تھی جب ہماری حکومت تھی دو آزار آٹھ میں آٹھ سے تیرہ در بلکل آٹھ سے تیرہ تک ہم نے دگنی نہیں تگنی کر دیں تنخواہ اور جہاں تک دھروں کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف میرے تلکے کے اندر ایک لاکھ تیرہ ہزار دھر بن رہے ہیں اچھا ایک لاکھ تیرہ ہزار ایک لاکھ تیرہ ہزار سرسو ہے ایک دھرہ سنگ گورمنٹ کا وہ بنا رہا ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار وہ گھر بن رہے ہیں ایک تلکے کے اندر تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکل افریقے بل ہے اور یہ جس طرح پی ٹی آئی نے ایک نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ نہیں ہے اور قریب لوگوں کی جو یہ کنڈی اور یہ جو کم والے جو ہیں جن کے یہ کارٹ پیٹ ہوتی ہے اور یہ بچارے پر یہ مجبور ہوتے ہیں یہ مجبور ہو کر پھر بل نہیں دے پاتے ہیں تو یہ میٹر کٹوا دیتے ہیں پھر کنڈی سسٹم کرا دیتے ہیں تو ان کو تین سو یونٹ جو بلوال صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کو فری کر دیں گے تو وہ غریب آدمی فری بجلی اس میں نہیں اس میں یہ بات دیکھئے اچھی بات ہے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غریبوں کو تین سو یونٹ بجلی فری ملنی چاہیے لیکن بجلی کا جو حال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جناب آئی ایم اف کی وجہ سے ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں یونٹ کے پیسوں میں اضافت ہو رہے ہیں لیکن تین سو یونٹ فری اگر آپ کر دیں گے تو زیادہ پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والی جو لوگ ہیں وہ تین سو یونٹ تک والے ہی ہیں غریب لوگ ہیں ان کو پھر ہی کیسے ہو سکتی ہے پھر آئی ایم اف کے ہوتے ہوئے اس سب کچھ تو ممکن ہی ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہمیں جو ہے نا وہ آئی ایم اف اپنی جگہ لیکن ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کے عوام کو کریں گے اور دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں جہاں سے ہم پیسے کٹھے کر سکتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ غریب آدمیوں آدمی کو اتنا بوجھ ڈال کے ہم جو ہیں وہ کہیں کہ ہم آئی ایم اف کو پیسے ہم دیں گے بہت سارے دوسرے خرچے ہیں وہ ہم کم کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے اگر انتقامی لحاظ سے اس کو صحیح بیلنس کریں حکومت وہ صحیح طریقے سے حکومت چلے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا جو ہے نا پوٹنشل ہے پاکستان کے اندر ہمارے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو یو اے ہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہمارے ایک تو یہ ایک ظلے کے ظلے جہک آباد کے برابر بھی نہیں آپ اندازہ کریں ہمارا اتنا بڑے ازلا ہے اچھا یہ جو آپ کے خلاف میں کراچی کے باہر کے ظلے کی بات کروں تو جہاں آپ ہیں جیک آباد ہے کشمور ہے یہاں پر تمام پر ایک گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی یہاں پر جی ڈی اے کا اتحاد پھر ایک گرینڈ اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں تمام پارٹیز ہوں گی جس میں نون لگ بھی شامل ہوگی امکیم ہوگی جو یو آئی ہوگی جی ڈی اے والے ہوں گے اس سب مل کر بھی اس پارٹی کے خلاف اتحاد کر کے مقابلہ کریں گے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی اس بار آپ کی انشاءاللہ ہماری اس بار یہ پوزیشن ہوگی کہ ہم اندرون نیسن سے تو ہمیشہ الحمداللہ جیتے آئے اور اب بھی اس سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے انشاءاللہ مجھے امین ہے کہ اب بھی ہم کراچی میں سے بھی بہت زیادہ سیٹیں نکالیں گے توقعوں کے پرخص آپ یہ دیکھیں گے کہ کراچی سے بھی ہمیں خوبائی اور قومی کی سیٹیں ملیں گی اس ملکبہ پاکستان کے برس بارٹی تو سر یہ جیتے جو اتحاد بن رہا آپ کی خلاف اس کو کیا کہیں گے آپ یہ جیتے اتحاد ہمیشہ بنتا رہتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہر الیکشن میں یہ بنتا ہے اور ہر الیکشن میں ہمیشہ پاکستان کے برس بارٹی نے ان کو شکر دیئے اور ہمیشہ پاکستان کے برس بارٹی کامیاب ہوئی ہے اچھا اس بار بھی آپ کتنے پر امید ہیں پچھلے 2018 کا الیکشن تھا اس سے زیادہ سیٹیں اندرونے سندھ سے ہوں گی پاکستان برس بارٹی کے پاس انشاءاللہ ان سے زیادہ ہوں گے سیٹیں انشاءاللہ کراچی کے جو آپ دعویہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میہر آپ کا ہے تو وہی جو بلدیات میں آئے تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں بھی ہوگا بلکل وہاں پر پہلے تو یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا ایک صورتحال ایسا ہائپ کیا گیا تھا کہ خدا نہ خاص ہم کوئی باہر کی دنیا کے لوگ ہیں اور یہ ہم باہر کے کوئی اس ملک کے ہی نہیں یہاں آ کر خدا نہ خاص ہم کوئی قبضہ کر رہے ہیں کراچی کے اوپر اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایمکیم کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ بھی پیپرس پارٹی میں شامل ہو گئے بہت سارے اردو سپیکنگ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پیپرس پارٹی کو لائک کر رہے ہیں اور ہمارے جو میئر ہیں وہ بھی اردو سپیکنگ ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سکھر کے میئر وہ بھی اردو سپیکنگ ہیں ہمارے امیر پرخاص کے میئر جو ہیں پیپرس پارٹی کے وہ بھی ہمارے نواب شاہ کے میئر وہ بھی اردو سپیکنگ ہیں ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم ایک ہم اپس میں بھائی ہیں ایک صوبہ کے رہنے والے ہمارے اگر چیس منسٹر اردو سپیکنگ ہو جائے گورنر ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہو ہمیں ہمیں کوئی اس ایک خو نہیں کیونکہ یہ پہلے لسانیت کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو مطلب ان کا جذبات سے کھیل کے اس طرح کا ماحول پیدا کرتے جس کے بدلے میں ان کو سیٹے ملتی تھی اب ان کا کارٹ یا سکا چل نہیں رہا تو اس میں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے ہمارے اردو سپیکنگ بہت سارے لوگ ہوں جو مطلب ہماری یہاں سکھیں جیتے ہیں پاکستان فرس پارٹی جس طرح میر اور کانسلر پورے کراچی کے اندر دن رات خدمت کرنا ہے اور یہ نظام ہے جس پر یہ راضی نہیں ہوا کرتے تھے اس پر بھی سیاست کرتے میر بننے کے بعد بھی سیاست کرتے تھے اب وہ ان کی سیاست نہیں چلے گی ایک عوامی سیاست چلے گی اور اس میں سب پارٹیوں کو ایک موقع ہے سب کوشش کر رہے ہیں پاکستان پی پرس پاکی بھی کر رہی اپنا منشور دیا ان کے نمائے میں کام کر رہے ہیں اور جماعت اسلام بھی کراچی میں کام کر رہی ہے اور ایمکی بھی کر رہی ہے اور جتنی پارٹی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں اب عوام کے اوپر یہ ہے کہ عوام کس کو چنھتے ہیں وہ جو عوام چنھیں گے وہ انشاءاللہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور ہمیں وہ قبول ہوگا قبول ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب موجود تھے اور بات کر رہے تھے جناب بڑی چیر نے بات کی جناب لکھانیت نہیں چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ردو بولنے موقع دیا ہے تو بہت سی بات ہے میئر دیپٹی میئر کے پوزیشن پر لے خاصے تنخواہ دگنی تیسلا گھرے ان پہ ہم نے معذیمی بھی دکھایا ہے اور دوبارہ ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگا تین سو ایون بچھلی کے حوالے سے ہم نہیں جائیں بلکہ کوشش کریں مطبادل ذرائع کی جانب جائیں اور پر ان سے یہ وعدے ہمارے جو نے کیے منشور میں رکھے ہیں یہ پورے ہو سکتے آپ تک لئے آنی پروگرام تک لئے مجھے میری ٹیم کو دی جاثت ورہ رجبان